سلام علیکم جی آج میرے چکن میں بہت ہی مزے کا اور بہت ہی آسان سی چکن کیا سالن جو ہے وہ تیار ہونے والا ہے بنانا بہت آسان ہے آپ اس کو پراتے کے ساتھ نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ کھا سکتے ہیں زبردست ریسپی ہے ضرور ان تک دیکھے گا کوئی بھی پارٹسکپ مت کیجئے یہاں پر میں نے ہاف کپ آئی لیا ہے میں نے ایک ایجی چکن لیا ہے تو اس کے لیے میں نے تقریباً تین بڑے پیاز جو ہیں ان کو سلائس میں کار لیا تھا اور اس وقت تک ان کو کوک کرنا ہے جب تک کہ یہ گولڈن براؤن نہ ہو جائیں تو یہاں پر میں نے ایک چمچ جو ہے وہ لیسن اور ادرک کا پیسٹ بھر کے ایک چمچ جو ہے ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور اس کو تھوڑا سا میں نے چلایا تھا کہ اس کا کچھا بن دور ہو جائے یہاں پر میں نے ایک ٹی سپون جو ہے وہ حلدی کا لیا ہے اور اس کو بھی تھوڑا سا میں نے کوک کیا ہے جسٹ ایک آدھا منٹ میں نے کوک کیا تاکہ وہ مکس ہو جائے اس کے بعد یہاں پر میں نے جو ہے دو بڑے ٹیماتر لیے تھے اور چار مرچے درمیان میں سے کٹنگ کی ہوئی تھی ان کی وہ میں نے اب اس کے اندر ڈال دیا اور اب ان کو میں نے تقریباً دو سے تین منٹ تک کوک کروں گی تاکہ یہ اچھی طریقے سے سوفٹ ہو جائیں تو یہ جب اچھے طریقے سے سوفٹ ہو جائیں گی تو تب پھر اس کے اندر جو ہے ہم نے چکن جو ہے جو دو کے اور کچھ کر کے میں نے رکھا ہوا تھا وہ پھر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے تو اس کی بنائی جو ہے وہ بہت ضروری ہے تو اس کو آپ نے بالکل ٹیماتر کو جو ہے نا نرم کر لینا ہے تو میں نے ان کو دو تین منٹ کے لیے کوک کیا تھا اور اس کے بعد میں نے ہلکا سا ان کو دم کے اوپر رکیا ہلکا سا چھیٹا بھی دیا تھا تو یہ سوفٹ ہو گیا اور اس کے بعد میں نے یہ جو چکن تھا اس کو ہلکا سا پانی ڈال کے اور اس کے اندر لگا سا سرکا ڈال کے اور اس کو اچھے طریقے سے دھو لیا تھا دھونے کے بعد اس کو سٹینر میں رکھ دیا تھا تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ بالکل خوشک ہو جائیں یہ میں نے اس کے لیے ڈال دیا اب اس کی بنائی آپ نے بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے اور تیز آنچ پر کیجئے گا تاکہ اس کا پانی جو ہے چونکہ چکن پانی چھوڑتا ہے تو وہ پانی جو ہے وہ اچھے طریقے سے خوشک ہو جائے یہاں پر ہم جو ہے وہ دیگر مسالہ جات کو استعمال کریں گے یہاں پر میں نے ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ ریڈ چلی استعمال کی ہے اور خوشک دنیا کا میں نے ایک چمچ استعمال کی ہے اور ہاف چمچ جو ہے وہ میں نے بھنا کٹا زیرہ ڈال لیا ہے اور دو ساوت مرچے میں نے دمیان میں سے کٹ کر کے اس کے اندر ڈال دی ہیں اور ہاف گلاس پانی کا میں نے اس کے اندر ڈال کے اور اس کو جو ہے وہ پہلے تو پانی ڈالنے سے پہلے چیتر اس کی بنائی کر لی اور اس کے بعد اس کے اندر جب میں نے مسالہ جات ڈال دی ہے پھر تھوڑا سا اس کو ایک دو منٹ کے لیے میں نے کٹ کیا اور اس کے اندر جو ہے ہاف گلاس میں نے پانی کا ڈال دیا تو اس کی وجہ سے گریوی جو ہے وہ بہت اچھی بن جاتی ہے اور چکن آپ کا بالکل اچھے طریقے سے سوفٹ ہو جاتا ہے اور ایڈ پہ گانش کے لیے میں نے کسوری میتی تھوڑی سی اور سبس دھنیے کے پتے جو ہیں گانش کے لیے استعمال کیے تھے تو یہ دیکھیں جیے یہ میری آسان سی سمپل سی اور بالکل وہ لوگ جو نیو نیو کھانا پکانا سیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ بڑی زبردت سی ریسپی ہے وہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ چکن کو بنا سکتے ہیں اور یہ بہت مزدی کا چکن بنتا ہے اس کی جو یہ زبردست بنتی ہے تو آپ اس کو چکاتی نان پراتے کے ساتھ کائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیسے لگی لائک اور سبسکرائب کرنا مت بولیگا اللہ فی